بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توحفی علی مدد علیہ السلام اور کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے اور آج ہے شب 22 اور جب تک یہ ولوگ جائے گا جب تک تو خیر 22 نکل جائے گی لیکن یہ ولوگ جب ہم نے شروع کیا ہے تو یہ ہے شب 22 اور آج بن رہی ہے ٹکیاں کی نیاز حضرت امام جعفری صادق علیہ السلام کی نظر دلائی جاتی ہے جس میں دسترخان سجایا جاتا ہے امام جعفری صادق کا جس میں میٹی ٹکیاں ہوتی ہیں کیر ہوتی ہے اور بہت سا چیزیں ہوتی ہیں تو ابھی کیر کی تیاری تو نہیں کیا ابھی ہمیں جو ہے وہ ٹکیاں بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہی ہے کہ ٹکیاں بنا رہی ہیں ہمیں بھی بنا رہی تھی وہ تھے ہم گھنے تھے میں بنا رہی ہوں میں سب بچے بنا رہے ہیں بچے بیل کے دے رہے ہیں بنا رہے ہیں اور اس پر ٹکیاں بنا رہی ہیں اور رات دیر ہو گئی کہ ٹکیاں آتی رہی ہوتی ہے اور ہمیں دوسرے دن اس کے میں یہ جو ہے وہ تیاری ہوں کی کسانے 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 یہاں پر چھولے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اور اب میں دکھاؤں گی میٹھے ٹکیاں یہ دیکھیں یہ مارٹ ٹکیاں ہمارے بنا رہے ہیں اور یہ ہم نے ہلوائی بلا لیا تھا باہر سے اور ہم نے ہلوائی بلایا تھا وہ پراتھی بنا رہا تھا اور یہ پراتھی تیار ہو رہے ہیں تو وہ گرم گرم پراتھی تیار کرتا رہے گا اور پھر نیاز دل کے لوگ آئیں گے وہ نیاز کھائیں گے نظر کا کھائیں گے اور یہ دیکھیں دستر خان سجگیاں ہے اور یہ دستر خان امام جعفر صادق رہی السلام کا ہماری گھر پر سجاں ہے اور جیسے کونڈو کی نیاز کہتے ہیں کونڈو کی میٹھے ٹکیاں اس میں خاص توفہ ہوتا ہے میٹھے ٹکیاں کا اور بہت سارے لواز مات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیقات ہوتے ہیں اور یہ پروردگاری آلم بحق محمد آل محمد کے مولاد اور کے سب کو توفیقات ہوتے ہیں اب علیشہ جو ہے وہ موجزہ سنایا ہے امام جعفر صادق کا دستر خان سے جائیں اور کونڈو کی نیاز دلائیں اور اب یہ دیکھئے علیشہ موجزہ سناتے ہوئے اور یہ علیشہ موجزہ سنا رہی ہے اور بس یہاں موجزہ سنایا اور اس کے بعد مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں اور میرے میاں کا کل ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ سب دعا کریے گا کہ میرے ہزبنٹ جلدہ جلد ٹھیک ہو جائے اور بس اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں امید ہے آپ لوگ کو چھوٹا سب لوگ پسند آیا ہوگا اللہ حافظ